ہوں گا کہ جیسے کہ اس قلب نے بہت سارے کریٹر پڈیوز کیے ٹیسٹ سکوررز اس فیلڈ میں کلابہ خادم عمود صاحب چیئرمنڈ رہے اور امپائرز آئیں اور انشاءاللہ آئیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی اس قلب کی اجیرمنٹس اور اس کے علاوہ اس قلب نے غیر ملکی دورے کیے جو کہ میں سمجھتا کوئی آسان کام نہیں ہے تو یہ سب قرید زہدی صاحب کو جاتا ہے اور میں پاکستان کرکٹ بورٹ سے پہلے بھی ریکیسٹ کرتا رہا ہوں اور ابھی بھی کروں گا کہ اس قلب کرکٹ کو امپروف کریں کہ پاکستان جتنی بھی قلب کرکٹ ہے اس نے پاکستان کو بہت کچھ دیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کے جو ارگنائزر ہیں ان کی خدمات لینے چاہیے یہ کرکٹ بورٹ میں تھے لیکن اس طرح ان کی کلاب کرکٹ میں خدمات لینے لینے چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک رول موڈل ہیں اور کرکٹ بورٹ اپنے تمام امپیر ساتھیوں کا اپنے تمام دوستوں کا اور اپنے بھائیوں کا سکلو پیٹھے ہوئے سامنے زیمدار ہے عامر ہے اور عظیم ہے وسیمدار ہے ان کی بڑی سپورٹ رہی ہے اور نئے بھائی کو سن لی ہے اور یہ ماشاءاللہ ایسے الفاظ کی مجھے یہ چیزیں میں نے بولنی تھی شاید بھائی بھول گیا تو میں سمجھتا ہوں جو دعا بھائیوں کی لگتی ہے شاید مہا بھائی کی بھی لگتی ہے تو میرے بھائی میرے لیے اتنے ہی سپورٹیو ہیں کہ میں سمجھتا ہوں مہا بھائی کی دعا تو ہیں لیکن ان کی دعایں جہاں تک مجھے لے کے ہیں ان کی دعایں بہت سکتے ہیں جتنے میچز میں نے کیے اگر ان کو کاؤنٹ کیا جائے تو تقریباً دو سال چھے مہینے میں گراؤن میں کھڑا رہا ہوں ہمپینگ کرتے ہوئے تو میں سپشلی اپنی فیملی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے بچوں کا جنہوں نے میری کمپنی کو تس سال سے زیادہ مس کیا تو ماشاءاللہ میرا بیٹا حافظی قرانا ابھی ماشاءاللہ کالی حاج سے بھی واپس آئے تو ماشاءاللہ بائیس دیس سال کا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں میری فیملی کی بہت زیادہ چیئیمٹ ہے مجھ یہاں تک لانے کے لئے تو میں اپنی فیملی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں میں اس پروفیشن کو ہمیشہ سے امپروف دیکھنا چاہتا ہوں جس سے شاید صلی اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی لئے کبھی باتیں بھی شاید صلی اللہ آپ نے درست کا میں نے نہ ہی اپنی لئے بات کی نہ ہی میں اپنی لئے بات کروں گا کرکٹ کے لئے امپیرنگ کے لئے تو میں پشلے بورڈ کو بھی روگرس کی تھی کہ اب جتنا بھی میرا امپیرنگ کیرنگ رہ رہ گیا ہے میں سمیتا ہوں کہ ابھی ایلیٹ امپیرز ہمارے آنے چاہیے ماشاء اللہ اچھے جو انٹرنیشنل امپیرز اچھے پرفارم کر رہے ہیں لیکن جب تک ہماری میچ فیسیز میں اضافہ نہیں ہوگا اس میں کبھی بھی اچھے کریٹرز نہیں آئیں گے اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو میں عسیم خان صاحب سے سپیشل ریکویشٹ کروں گا کہ جو پارٹ ڈے ہے کم از کم دس ہزار ہونا چاہیے جو کہ میرا خیال ہے ابھی بھی بڑا کام ہے اگر ہم کمپیر کریں سری لنکا کے امپیرز کو اور بغلہ دش کے امپیرز کو لیکن یہ بڑا کام کا لیکن کم از کم اتنی فیض دلو ہونے چاہیے پارٹ ڈے کے حساب سے اس کے علاوہ میں ان سے یہ ریکویشٹ کرنا چاہوں گا کم از کم جس طرح سینٹل کانٹریکٹس دی جاتے ہیں ان کو پلیئرز کو صرف جو میں نے لگایا ہے کہ ایک اڈگری کا جو ایک پلیئر ہے اس میں میرا خیال بیس ہلاک اگری میرا خیال لیتے ہوں گے تو بیس ہلاک یہ بیس ہمپیروں جو میں ان کو سجاشت دوں گا کہ یہ تقریبا ایک مال ان کی فیس بنتی ہے تو یہ کم از کم بیس ہمپیر ضرور رکھے جن کا سینٹل کانٹریکٹ ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں انٹرنیشنل کریٹرز آئیں گے اچھے پلیئر آئیں گے اور فرس کلاس پلیئر آئیں گے تو آپ سے میری روکویسٹ ہے کہ یہ پلیز اس پر غور کریں اور میں اس پر پروفیشن کو دیکھتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں لیکن یہ تب تب مکم ممکن نہیں ہے جب تک یہ آپ اس کے میں فیسیز میں اضافہ نہیں کریں گے اس طرح مائچ ریفریز کا کہنا چاہوں گا کہ اس پر پروفیشن میں کیوں نہیں آرہے کہ ان کی بھی فیسیز بڑے کام میں ہے تو ان کی فیسیز میں اضافہ کیا جائے سری لنکا کا دورہ پاکستان سب کو سب کو بتا ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ کافی دیر سے محروم ہے انٹرنیشنل کرکٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہواں پاکستان کرکٹرز امپائرز یہ ڈزرب کرتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ہو یہ بڑا پوزیٹیو دورہ ہوگا انشاءاللہ اور آپ سب اس کے لئے دعا کریں کہ یہ دورہ کام جاوہ اور انٹرنیشنل کرکٹ اور انٹرنیشنل سپورٹس پاکستان میں دوبارہ بحال ہوں اور یہاں میں ان کو تحریف کرنے چاہوں گا پاکستان کرکٹر بورڈ کی جس طرح انہوں نے سری لنکا ٹیم کو بلایا اور انشاءاللہ ٹیسٹ کرکٹ رویو کھیلیں گے آ کے اس کے ساتھ جو پی اے سل پاکستان میں میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بہت زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ آٹ اف کنٹری جائے گا اور لوگ یہاں آئیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے میں انٹرنیشنل کرکٹ کی اور پاکستان سپورٹس انٹرنیشنل جو سپورٹس ہے وہ دوبارہ بحال ہوگی اور میں سمجھتا ہم سب اس کیلئے ڈیزر کرتے ہیں جنگ سٹرز یہاں آئے ہوئے ہیں بلکل میں ان کو میسی دینا چاہوں گا کہ جس کنٹری کی میں ہمیشہ کہتا ہوں جو سٹرونگ ہے وہ کنٹری سٹرونگ ہے تو سارے کی جو کرکٹرز ہیں جیسے میں کرکٹر بننے تھا کرکٹر بننے تھا کرکٹر نہیں بنا امپیکٹ بن گیا لیکن سیکنڈ آپشن آپ ضرور رکھے اپنی لائف میں اگر آپ برپوتر کسی کرکٹ کھیلیں لیکن آپ نے سٹڈی ساتھ رکھے اور جس فیلڈ میں بھی جائیں آپ کے سمجھے پاکستان ہونا چاہیے اور اگر کسی بھی جاب میں آپ میں یہ امپیرنگ یا کرکٹ یا کوئی بھی کسی جاب میں اگر آنسٹی اور ہارڈ ورگ نہیں ہے آپ جندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہونسٹی اور ہارڈ ورگ کو ساتھ ساتھ لے کے چلے اور جو بندہ کسی بھی پروفیشن میں جس کا مائنڈ سٹرونگ ہے وہ آپ کامیاب ہے تو آپ کا مائنڈ سٹرونگ ہونا چاہیے جو جیسے عمرال خان صاحب نے بھی ایک بات کی کہ ان کی تقریر میں وہ میں ضرور منشن کرنا چاہوں گا میرا بھی یہی بیو ہے کہ اگر آپ کسی موقع پر جب ڈسار ہوتے ہیں اگر آپ ڈسار ہو گئے تو آپ رہ گئے جہاں آپ ڈسار ہوتے ہیں وہاں آپ نے اپنا اپنا لے کے جانا ہے لیکن میں امپیرین میں میرے پاس ٹف ٹائم بھی آئے لیکن میں کیوں نکلا میں اپنی کنسسٹسی دیکھی میں نے کیا ہے کتنے میں نے عرصہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہیومن بینگوں میں غلطی کر سکتا ہوں اس لیے جو میں غلطی کرتا ہوں میرے پر پریشر نہیں آتا تو آپ جو بھی پریشر ٹائم ہوتا ہے اس پہ اپنے آپ کو نکالے اور کیونکہ جو آپ یوت سٹرونگ ہیں تو یہ ملک سٹرونگ ہے اس ملک میں جتنے یوت ہے میں سمجھتا ہوں اگر ہم اوپر نہیں جا رہے ہیں اپنے یوت کی حوضہ سے نہیں جا رہے ہیں تو آپ سے میری روکسٹ ہے کہ جس فیلڈ میں جائیں اس میں اپنا ملک کا نام روشن کریں اور آخر میں میں روکسٹ کرنا چاہوں گا تمام پریس کا جتنا آپ مجھے میری کوئی بھی اچھیمنٹ ہوتی ہے آپ ہائیلٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں میں شاید اتنا ڈیزارب نہیں کتا جتنا آپ مجھے ہائیلٹ کرتے ہیں میں آپ پریس کا بہت سمجھتا ہوں لیکن اللہ اللہ ہمیں اس دنیا میں اس دنیا میں کام جا کرے پاکستان جنزہ بار بہت شکریہ سر لیڈیز ای جنٹلمن اب علیم ڈار صاحب کی خدمات کو سرہنے کے